لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلامنا علی عباده اللذین استفا خصوصا علی محمد المصطفی و علی المرتبہ والفاطمت الزہرہ والحسن المجدبہ والحسین الشہید بیارد کربلا وآلہ نجبہ الَّذِينَا ذَهَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجِسَّ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى ظَالِمِهِ الْأَعْدَى وَقَاتِلِهِ الْأَشْقِيَا مَا دَامَ الصُّبْهُ وَالْمَصَى اما بعدو فقد قال اللہ تبارک وتعالى فی کتابِهِ الْعُلَى وَالْفُرْقَانِهِ الْغُدَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سلام پڑھے محمد وآلہ بجرگانِ قَبْ وَمِلَّتْ نوجوانِ عزیز سورہِ مبارکہِ علی امران کی عیساءِ کریمہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمتِ اقدس میں اساسِ دین کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کل کی گئی تھی جس جسارت کا تسلسل انشاءاللہ مسلسل رہے گا دین دین اسلام مذہب مذہب اسلام جس کو سمجھنا آج ہم سب کے لیے نہائیت ضروری اس لیے کہ جس دین کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں اگر اس دین کی واقفیت ہمیں نہ ہو تو اس دین سے انسلاک اور اس دین سے متمسک ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کم از کم جس مذہب سے وابستگی ہے اس کے متعلق اتنی معلومات تو انسان کو ہونی ہی چاہیے کہ اگر کوئی اس مذہب سے متعلق دریافت کرنا چاہے تو آپ تسلی بخش جواب دے سکے کل میں نے ایک بات ارز کی تھی کہ صرف مذہب کے خانے میں اسلام کا آجانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی انسان مسلمان ہے مسلمان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ بلکل الگ ہے کل میں نے ایک جملہ ارز کیا تو اس کو تفصیل سے کچھ آز ارز کرنا ہے اس لیے کہ آج کے حالات نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اس موضوع کے اوپر دقت کے ساتھ میں غور و فکر کریں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں اسی اعتبار سے موضوع کا تعیون بھی ہوتا ایسا نہیں ہے کہ موضوع کا تعیون بس اس لیے ہو جائے کہ موضوع برائے موضوع ضرورت آج اسلام کو سمجھنے کی ہے اسلام کو سمجھانے کی ہے آج کے دور میں اسلام کے حوالے سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلائی گئی ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں متوجہ کر رہی ہیں غلط فہمی کا پھیلنا اور ہوتا ہے جان بوجھ کے اس غلط فہمی کا پھیلانا یہ اور ہوتا ہے دشمن کی سادشیں خاص طور پہ یہود و نصارہ جن کی سادش ایک دو دن سے متعلق نہیں ہوتی صدیوں کا محیط ان کی سادشیں بہت ہی زیرکی کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آج اگر کسی بیج کو انہوں نے بویا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے کل یا ایک مہینہ یا ایک سال کے بعد یہ بیج تناور درخت بنے ان کی کوشش یہ ہوتی جو بیج آج ہم بو رہے ہیں یہ پچاس سال کے بعد اوبرے جہاں نویتیں یہ ہوں وہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو دین ہمارا دین ہے وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے کیا چاہ رہا ہے اس دین کی بنیاد کیا ہے اس دین کی اساس کیا ہے جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہم منزل کمال کو نہیں پہنچ سکتے یہی وجہ ہے کہ دین کے تعیون کے لیے اللہ نے اپنے حبیب خاص کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ ان سے کہے کہ آپ شریعت کے مقرر کرنے والے ہیں اے رسول ہم نے آپ کو ایک شریعت کا ذمہ دار بنایا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس شریعت کی اتبا کریں آپ کا کام ہے اس شریعت کی پیروی کریں آپ قانون بنائیں گے نہیں قانون ہم بنائیں گے قانون کو بنانے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس میں رکھا ہے جتنے بھی قوانین ہیں ان تمام قوانین کو بنانے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے واضح قانون وہ ہے ہاں اس قانون کی تشریح اس قانون کی تبعین اس قانون کی تفسیر اللہ نے اپنے حبیب کے ذمہ کی ہے اے رسول یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ بیان کریں ہم قانون کے بنانے والے قانون کے بنانے کے اختیار اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا اور پھر یاد رکھیں اگر قانون اول عمر میں ابتداء میں اللہ نے بنایا ہے تو اس نے قرآن میں سراحتا کہہ دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی اللہ کی سنت میں تم ہرگز ہرگز تبدیلی نہیں پاؤگے جو قانون اس وحق اولا شریک نے بنا دیا وہ قانون تا قیام قیامت ویسا ہی رہے گا اس میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں ہے میں نے کل اشارتا کہا کہ اب اگر کوئی قیامت تک اس طرح کے جملے کہنے والا مل جائے تو ہمیں اس کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ کل تک یہ جائز تھا میں حرام کر رہا ہوں کل تک یہ جائز تھا میں حرام کر رہا ہوں تو میں کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے میں کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے کہنے والا کہہ رہا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں کا حق تو رسول کو نہیں ہے ان کو کہاں سے میں اثر ہو گیا لہذا کوئی کہنے کے منزل ہی نہیں ہے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اب چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے کل ارز کیا تھا کہ موضوع کے مکمل حیثیتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود نہیں ہے کچھ باتوں کو اٹھانا ہے امتوں کو سامنے رکھنا ہے اب دقت فرمائیں گے آپ حضرات قرآن کی آیت سورہ مبارک زخرف کی آیت قُلْ انکانا لِلرَّحْمَانِ وَلَدُن فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے رسول کہیے ان لوگوں سے کہ اگر اللہ کے کوئی اولاد ہوتی قُلْ انکانا لِلرَّحْمَانِ وَلَدُن اگر رحمان کے ولد ہوتا رحمان کے اولاد ہوتی اللہ کے کوئی اولاد ہوتی فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں اگر اللہ کے کوئی اولاد ہوتی سورہ زخرف آیت نمبر 81 اگر اللہ کے کوئی اولاد ہوتی تو میں ہوں سب سے پہلا عبادت کرنے والا یعنی کیا مطلب یعنی کہنے کا مطلب یہ اگر اللہ کے اولاد ہوتی سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں تو جب سب سے پہلا میں ہوں تو مجھے تو علم ہوتا مجھے تو پتا ہوتا لیکن جب مجھے پتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے اولاد نہیں ہے اللہ کے اولاد ہو ہی نہیں سکتی لم یلد والم یولاد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کے اس حیثیت سے کہے کہ یہ میرا بیٹا ایسا کوئی نہیں نہ یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کا بیٹا ایسا کوئی نہیں کسی کی حیثیت نہیں ہے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اولِ عابد کا نام حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اب تشریح کی علماء نے مولانا تالیب حسین کرپلوی جن کو پاکستان میں شہید کیا گیا جو انہیں بہت اہم ترین کتاب لکھی حضور سرور کائنات کی سیرتِ طیبہ پر چالیس جلدیں انہوں نے لکھی ہیں چالیس جلدیں تالیب حسین کرپلوی شروع کی دو جلدیں حقیقتِ نورانیہ محمد و آل محمد کے حوالے سے ہیں دو جلدیں فقط حقیقتِ نور کے اوپر کہ حضور کا نور کیا ہے اس نور کی ویلیو کیا ہے اس نور کے اقدار کیا ہے اس نور کی حیثیت کیا ہے اس نور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے فقط دو جلدوں میں انہوں نے لکھا چالیس جلدوں میں سیرت ہے اور وہ مکمل نہیں ہو پائی انہوں نے تقریباً ستر جلدوں میں اس کو معاین کرنے کا قصد کیا تھا چالیس جلدیں لکھ پائے تھے کہ شہید کر دئیے گئے اب شہید کیا گئے کیوں؟ صرف حقیقتِ محمدیہ کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے اہلِ بیعت میں کچھ نہیں لکھا تھا فقط اور فقط سرکار کے اوپر لکھا تھا لیکن کچھ لوگوں کو سرکار کی سیرت پسند نہ آئی انہوں نے ان کو قتل کروا دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سرکار کی یہ حیثیت سامنے آگئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی ہمارے اوپر بھی اعتراض ہو جائے گا ہمارے اوپر بھی ملی اٹھ جائے گی لہذا اس بنیاد کو وہاں انہوں نے لکھا پہلی اور دوسری جلد حقیقتِ نورانیہ کے اوپر تعلیم حسین کرپالوی نے اس آیت کو اٹھا کے سہریر کرنا شروع کیا پہلی منزل وہ نے کہا عبادت تھی کیسے؟ عبادت کی حیثیت کیا تھی؟ بہت توجہ عبادت کی ویلیو کیا تھی؟ کیسی عبادت تھی؟ تو دیکھو یاد رکھو جب ہم حضور کے اقوال کو پڑھتے ہیں تو حضور کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا دوسری جگہ اشارت فرمایا اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا تیسی جگہ اشارت فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا چوتھی جگہ اشارت فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اقل کو پیدا کیا کہتے یہ کہ جب ہم ان تمام اقوال کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک ہے جس کی مختلف جہتوں کو بیان کرنے کے لیے حضور سنور کائنات نے بات کہی ہے ورنہ ناممکن ہے اول کوئی ایک ہو سکتا ہے چار چیزیں بیق وقت اول نہیں ہو سکتی بلکل نویت چار چیزیں لوح کلم نور عقل چار لفظ حضور نے استعمال کیے تو اگر نور کو خلق کیا اول تو عقل نہیں ہو سکتی لوح نہیں ہو سکتی کلم نہیں ہو سکتا اگر عقل کو نہیں لوح کو تو باقی تین اول نہیں ہو سکتے علماء نے لکھا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شخصیت ایک ہے چار جہتے ہیں مثلا کوئی صاحب امام بھرگاہ میں تشریف لائے ان کی کئی حیثیتیں وہ امام جماعت بھی ہیں وہ شاعر بھی ہیں وہ خطیب بھی ہیں وہ عالم بھی ہیں اب جس نے آتے ہوئے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا آج امام بھرگاہ میں سب سے پہلے آنے والے امام جماعت ہیں دوسرے صاحب نے کہا نہیں امام بھرگاہ میں آج سب سے پہلے آنے والے ایک شاعر ہیں تیسرے نے کہا امام بھرگاہ میں سب سے پہلے آنے والے ایک عالم ہیں چوتھے نے کہا امام بھرگاہ میں سب سے پہلے آنے والے ایک خطیب ہیں تو اب اگر کہیں گے امام بھرگاہ میں کوئی ایک ہی آیا ہوگا یا شاعر اگر شاعر پہلے آگا خطیب نہیں آسکتا خطیب آیا ہوگا تو امام جماعت نہیں آسکتا امام جماعت آیا ہوگا تو کوئی جو بھی اتنی صفات آپ مہین کر لیں تو کہنے والے بتائیں گے نہیں اتھا ایک ہی آنے والا مگر چار جہتوں کو رکھتا تھا چونکہ چار جہتیں سامنے تھیں لہذا ہر جہت کے ساتھ میں کہا گیا تب حضور نے فرمایا یہ جملے تو یاد رکھیں شخصیت حضور ایک ہے جب نورانیت کو دیکھا گیا تو کہا گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے نور کو پیدا کیا جب تاقل کو دیکھا گیا تو کہا گیا سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا جب اس کائنات کی تمام در حیثیتوں کا مقدرات کے اعتبار سے دیکھا گیا تو کہا گیا اللہ نے سب سے پہلے لوگ کو پیدا کیا جب اس کائنات کی تقدیروں کو تبدیل کرنے والا دیکھا گیا تو کہا گیا اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا شخصیت ایک آپ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی جبروتِ الہی کے سامنے حضورِ سرورِ کائنات کے نور نے سجدہ کیا سجدہ جبروتِ الہی کو دیکھ کے قدرتِ الہی کو دیکھ کے کیسا سجدہ عقل میں نہیں آتا چھے لاکھ نوری سال کا سجدہ چھے لاکھ نوری سال کا سجدہ نورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد و آلِ محمد بہت توجہ چھے لاکھ نوری سال کا سجدہ اب اللہ مطالی بحسین کے پالے بھی لکھتے ہیں کہ اب جو حضور نے اس سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے اوپر کچھ پسینے کے قطرات جو گرے ہیں تو اللہ نے ان قطرات کو یہ حیثیت دی کہ کسی قطرے کو آدم بنایا کسی قطرے کو نور بنایا کسی قطرے کو ابراہیم بنایا کسی قطرے کو موسیٰ بنایا کسی قطرے کو عیسیٰ یہ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء جر حقیقت پسینہِ مصطفیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں بھا یہی پہ جملہ کہوں پسینہ پسینہ ہوتا ہے خون نہیں ہوتا خون کی ویلیو الگ ہوتی ہے اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو حضور نے کہا ان کا خون میرا خون ان کا گوشت میرا گوشت اگر ممکن ہو سکے اگر آپ قریب قریب تشریف لیں آئے تھوڑا سا زہمت فرمائیں ادھر دیکھ کافی جگہ موجود ہے خوصاً نوجوانوں سے التماس ہے بزرگ اپنی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں نوجوان خاص طور پر اگر اٹھ کے تشریف لیں آئے ادھر دیکھ کافی جگہ موجود ہے سلام آپ پڑھیں محمد و آل محمد مزید صلوات ارشاد فرمائیے تو نور نور ہے پسینہ پسینہ ہے خون خون ہے جب وہ اس کے برابر تو چھے لاکھ نوری سال کا سجدہ کیا چھے لاکھ اب جو سجدہ ہوا ادھر اساس سمجھئے گا دین کی السلاة و امود الدین نماز ہے دین کی اساس دین کی بنیاد اور نماز کی بنیاد وہ اساس السلاة تھی السجدہ دین کی اساس نماز نماز کی اساس سجدہ پیدا ہونے والا پیدا ہوتے ہی سرسجدے میں رکھنا ہے اور ایک دو گھنٹے کا نہیں ایک دو دن کا نہیں چھے لاکھ نوری سال کا سجدہ چھے لاکھ نوری سال کا میرے سرکار نے کیا چھے لاکھ نوری سال کا سجدہ سجدہ کیا سوال یہ ہے کہ سجدہ جو ہوا ہے کیا کسی حکم کی بنیاد پہ ہوا ہے کیا اللہ جل جلالہ تعالیٰ کریم نے حکم دیا تھا میرے نبی سجدہ کرو حکم نہیں ہے از خود سجدہ ہے از خود بغیر حکم کے سجدہ چونکہ بغیر حکم کے سجدہ تھا تو اس سجدے کو اتنی حیثیت اللہ نے عطا فرمائی کہ قیامت تک ہر مسلمان کے اوپر سجدے کو واجب قرار دے دیا ہر مسلمان کے اوپر سجدہ واجب ہے پر وردگار کیوں واجب ہے کہ چونکہ میرے محبوب نہ کیا ہے قدرت کو ادا اتنی پسند آئی اتنی ادا پسند آئی کہ اس ادا کو قیامت تک کے مسلمانوں کو فرض کر دیا اب یہاں ایک جملہ ارز کروں تشریح کے لیے جا رہا ہوں میں اب مجھے سہرہ رہنا ایک حدیث کا متفق علی حدیث کہ سجدہ کرنے والے اکیلے حضور تھے کہ اکیلے سرور کائناتے سجدہ کیا تھا تو اکیلے کا تصور جب آتا ہے جب کوئی ساتھ میں اور بھی موجود ہو ابھی تو تصور ہے نہیں ابھی تو تنہا نور کا تصور ہے نور اول نے سجدہ کیا ہے مخلوق اول نے سجدہ کیا ہے اکیلے اول نے سجدہ کیا ہے تقسیم تو بات میں ہوگی اب اسی تقسیم میں سرور کائنات کا جملہ انا وعلی من نور واحد میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں ایک نور کے دو حصے جو نور میرا وہی نور علی کا جو نور علی کا وہی نور میرا یعنی ایک نور کے دو حصے محمد اور علی بہت توجہ ایک نور کے تو اس کا مطلب جب مخلوق اول نے نور اول نے سجدہ کیا تھا تو جہاں نور مصطفی ہے وہی نور ملتزاوی جہاں سرکار کا نور وہی مولا کا نور دونوں نور ساتھ میں ہیں اب اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر جملے مجھے ملے تو دکھائیے میرے علم میں اضافے کا سبب بنیے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے ترہ ملاحدہ فرمائیے گا اس سے بہتر جملے نظر آئے تو مخلوق اول سجدہ کر رہا ہے مخلوق اول کنرالی بھی ہیں محمد بھی ہیں اب اگر سینے کو کشادہ کر کے مقام فقر میں ذاتِ علی کہے اے پروردگار میں نے تیرے سجدہ نہ جنت کے شوق میں کیا نہ جہنم کے خوف سے کیا بلوجت دو کا حلل لل عبادہ بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق سمجھا دنیا کہتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا نماز بغیر تصور جنت کے ہو جائے نماز بغیر تصور دوزخ کے ہو جائے بھائی مخلوق اول کا سجدہ ہے ابھی تو مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی جنت بھی مخلوق جہنم بھی مخلوق یہ تو بعد میں پیدا ہوں گے مخلوق اول پہلے سجدہ کر کے بتا رہا ہے تمہاری عبادتیں یا شوق کی بنیاد پر ہیں یا خوف کی بنیاد پر ہیں لیکن جب ہاں عبادت کی اصلی حیثیت کو سامنے رکھو گے تو قبول وہ نہیں جو خوف اور شوق کی بنیاد پر ہوگا قبول وہ ہوگا جو اللہ کو اہلیت کے ساتھ سجدہ کیا جائے گا جہاں نویت یہ ہو جائے کہ اس کو عبادت کے لائق اے پرورت تجھے عبادت ہے اب دیکھیں ایک بات میں نکل عرض کی تھی اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ آئے درود آپ کے سامنے بے شک اللہ اور اس کے ملائقہ نبی کے اوپر صلاحات پڑھتے ہیں اللہ ہم صلح علا جملے کو وزن کو کم سے کم جملے کے وزن کو میرے بزرگ محسوس کریں گے اور نوجوانوں کی فکر اس مندل پہ میں چاہتا ہوں کہ متوجہ ہوں اللہ اور اس کے ملائقہ نبی بس صلاحات پڑھتے ہیں تو صلاحات ہیں سنتِ الٰہی صلاحات وہ پڑھ رہا اب جب سے نبی ہیں تب سے صلاحات ہیں وہ اس کی صلاحات کائنات میں مخلوق اول نے پیدا کرتے ہی سجدہ کیا سجدہ کس کی سنت ہوئی سنتِ رسول درود سنتِ الٰہی سجدہ سنتِ محمدی دو قیفے سامنے آئی نا درود سنتِ الٰہی سجدہ سنتِ مصطفی اب دیکھنا یہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے صلاحات میں شخصیت سامنے ہوتی ہے اللہ اور ملائکہ محمد پوس نبی پر محمد پر صلاحات پڑھ رہے ہیں شخصیت سامنے یعنی مقصود ہے شخصیت کو بلانا شخصیت کی قربت اب اگر پوری قوم مل کے یہ آلی کہے تو مراد شخصیت کی قربت ہے اور شخصیت کی قربت سنتِ الٰہی شخصیت کی قربت سنتِ الٰہی اب آپ کہیں گے کہ یہ یعالی کلوز یہاں بیچ میں کہاں سے آگیا تو مخلوق اول میں جیسے محمد ہے ویسے یعالی بھی شامیل ہے علی سے تو نہیں ہے بالکل بھی وہ سامنے نہیں ہے ایک سنت وہاں ایک سنت یہاں حکم نہیں تھا مگر سجدہ بغیر حکم کے سجدہ پروردگار کتنا عظیم و شان سجدہ ہے یہ جو بغیر حکم کے ہو رہا ہے کہ اسی لیے میں قیامت تک کے اوپر یہ حکم صادر کروں گا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے نماز فرض ہے سجدہ تو یہ نماز کیا ہے کہ دو شکلیں ایک ہے قانون کی شکل ایک ہے ادا کی شکل قانون کی شکل اللہ کی طرف سے چونکہ واضح قانون مصطفیٰ نہیں ہے قانون کے بنانے والے حضور نہیں ہے حکم دے گا وہ نماز پڑھو نماز مومنین کے اوپر وقت وقت سے فرض کر دی گئی حکم اس نے دیا کیسے پڑھنیے کتنی چیزیں واجب ہیں کتنا رکن ہیں کیا مستحب ہیں کیا سنت ہیں کس طرح پڑھنی ہوگی نماز فقط سجدے کا نام نہیں ہے ممکن ہے کوئی صاحب کہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں اور ہمارے لئے قرآن کافی ہے تو اگر قرآن کافی ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے تو بس التماس اتنی ہے التجا اتنی ہے کہ دو رکت نماز قرآن سے پڑھ کے دکھائیے وربکا فکبر اپنے رب کی تکبیر پڑھو تکبیت الاحرام ورکو معا راکعین رکو وزدو معا الساجدین سجدہ فاشحدو ان اللہ لا الہ الا ہو تشہد مختلف چیزیں آپ قرآن حکیم سے ثابت کر سکتے ہیں ترتیب کون بتائے گا تکبیر پہلے ہے قیام بعد میں ہے رکو پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے یہ ترتیب کون بتائے گا اللہ نے اسی لئے دو کیفیتیں رکھی ایک وضعہ کا حد رکھا ایک تبیین کی شکل رکھی واضح قانون پروردگار ہم بنائیں گے قانون لیکن ترتیب بتائیں گے میرے نبی محمد مصطفیٰ عذرہ ملاحدہ کیجئے گا صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اب اس کائنات میں آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں قرآن کو لاکھ کافی کہتے رہیں مگر دو رکعت نماز بھی قرآن سے اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ میرے نبی پڑھ کے نہ دکھا دے یہی وجہ سرکار کا حکم سلو کمارائی تمونیو سلی نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو یعنی اب نویت یہ سجدہ اس کو کرنا ہے نظر مصطفیٰ کی طرف کر رہی ہے سجدہ اللہ سجدہ اللہ کو کرنا ہے اور اب یہی وجہ ہے بغیر حکم کے سجدہ اللہ کا حکم نہیں ہے مگر سجدہ لہذا اب لکھنے والوں نے ایک جملہ لکھا اس کا مطلب جو سورتِ نماز ہے اس کے واضح کرنے والے محمدِ مصطفیٰ جو سورتِ نماز ہے جو حیعتِ نماز ہے جو ترقیبِ نماز ہے اس کو وضح کرنے والے محمدِ مصطفیٰ اب جملہ دیکھئے میں نے شروع میں دو جملے کر پڑھے تھے اس کے بس کسی نے آگے پوچھا یا علی بن عدی طالب مل اسلام اے ابو طالب کے لادلے علی بتاؤ اسلام کیسے کہتے ہیں جملہ فرمایا الاسلام وہو التسلیم اسلام نام ہے تسلیم کا والتسلیم وہو التصدیق تسلیم نام ہے تصدیق کا وَالْتَصْدِيقُ هوَ الْيَقِينَ تصدیق نام ہے یقین کا وَالْيَقِينُ هوَ الْإِخْلَاصُ یقین نام ہے اخلاص کا والاخلاص و هو العمل اخلاص نام ہے عمل کا والعمل و هو العدا اور عمل نام ہے کچھ عداوں کا اب دیکھے کہا اسلام کیا ہے اساس سمجھ میں آئے گی الاسلام هو التسلیم اسلام نام ہے تسلیم کا هو التسلیم و هو التصدیق تسلیم نام ہے تصدیق کا والتصدیق و هو اليقین تصدیق نام ہے یقین تصدیق یقین کا والیقین و هو الاخلاص یقین نام ہے اخلاص کا اسلام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو کسی کا سپرد نہ کر دو سپردگی تسلیم یہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ تصدیق نہ ہو تصدیق کا مطلب جس کے سپرد کر رہے ہو اس کے وجود کا مکمل اعتراف کس کے سپرد ایسا تو نہیں ہے چلتے پھرتے کے پیچھے یہ مذہب کی بنیاد ہے میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے یہ تائید فرمائیں گے دو رکت کے پیش نماز کو معین کرنے کے بھی آداب ہیں ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس کے پیچھے چاہا پڑھ لیجئے نہیں دو رکت کے پیش نماز کے لیے بھی عدب کیا عدب کیوں عدب کسی نے پوچھا کسی عالم دین سے سرکار یہ عدب کیوں رکھا گیا کہ اگر شکل نماز دیکھو تو سمجھ میں آ جائے مولا کیسے شکل نماز کہ شکل نماز یہ ہوتی ہے کہ امام آگے ہوتا ہے معموم پیچھے ہوتا ہے اور حالت سجدہ میں جہاں امام کے پیر ہوتے ہیں وہاں معموم کا سر ہوتا ہے لہذا ہر معموم کے اوپر ضروری ہے وہ یہ دیکھ لے کہ آگے کھڑا ہونے والا عمل میں کتنا پختا ہے اس قابل ہے کہ نہیں کہ ہمارا سر اس کے قدموں میں جا سکے دیکھ لے کہ ہمارا سر اس کے قدموں میں چھک رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کسی ایسے کے پیچھے جو عادل نہ ہو گناہ سے بھور نہ ہو گناہوں سے قریب ہو صغیرہ بھی کرتا ہو قبیرہ بھی کرتا ہو برائیوں کی آماجگاہ بھی ہو تو غور کی جائے کہ تصدیق کا مطلب کیا دیکھنے والا دیکھ لے آیا تسلیم کے لیاقت ہے کہ نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ لیاقت نہ ہو اہلیت نہ ہو اب غور کریں جہاں دو رکعت کے پیش نماز کے لیے لیاقت و صلاحیت دیکھی جاتی ہے تو اگر پوری دین کی امامت کا مسئلہ ہو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے بھی سپرد کر دیا جائے علیہ السلام ہوا تسلیم ہوا تسلیم ہوا تصدیق تسلیم نام ہے تصدیق کا یہ تصدیق تو ہو کے سامنے والا اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں ہے اب تصدیق کیا ہے ہوا تصدیق ہوا اليقین تصدیق نام ہے یقین کا تصدیق اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ یقین نہ ہو صلاحیت کا ظہور اور ہے صلاحیت پر یقین اور ہے فلا صحاب عالم ہے چار لوگوں نے بتا بھی دیا ہو گئی تصدیق لیکن جا کے خود مسئلہ دریافت کیا اب آئے گا یقین کیوں؟ اس لیے کہ آپ جا کے پہنچ کہ خود اپنے آپ کو اس منزل پہ لے کے آ رہے ہیں تصدیق یقین والیقین هو الاخلاص یقین نام ہے اخلاص کا اگر کسی پہ یقین ہے تو خلوص دل کے ساتھ سر کو جھکا دو اب کوئی ریاکاری نہیں دکھاوا نہیں خلوص اخلاص اخلاص کیا ہے؟ کل اخلاص ہو الامل اگر کہیں اخلاص پایا جائے گا تو نام ممکن ہے کہ امل نہ ہو اچھا پر امل کس کا نام ہے؟ کل امل ہو الادا امل نام ہے ادا کا اسلام سے بات تسلیم پہ آئی تسلیم سے تصدیق پہ آئی تصدیق سے یقین پہ آئی یقین سے اخلاص پہ آئی اخلاص سے امل پہ آئی اور امل کے بعد ساتھوی منزل کا نام ہے ادا تو جب پہلی منزل اہرِ غیرے کے لیے نہیں ہو سکتی تو پھر ادا بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہو سکتی ادا کم سے کم اس کی تو ہو جو ہر قسم کی برائیوں سے دور ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نماز کی اداوں کے لیے اہرِ غیروں کا مہین نہیں کیا اگر کہا تو یہ کہا میرا رسول جیسے پڑھائے میرا رسول جیسے بتائے میرا رسول جیسے سمجھائے اس لیے کہ اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو میرا مصطفی سب سے افضل ہے تو میرا مصطفی سب سے بہتر ہے تو میرا مصطفی پروردگار سب سے افضل کہ اس سے افضل کوئی نہیں اس سے بہتر کوئی نہیں اس سے اہم کوئی نہیں سب اس سے کمتر ہیں سب اس سے کمتر اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا اب دنیا کا مزاج کچھ بھی ہو جائے اب دنیا کے مزاج کے طوار زرز کروں جس پیرائے میں میں استعمال کرنا ہوں جملے کو اس پیرائے کو سامنے رکھئے گا جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں جو آپ سمجھیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں وزیر بہتر ہوتا ہے یا وزیر آزم عالم بہتر ہوتا ہے یا عالم جی سامنے کی بات ہے عالم بہتر ہے یا عالم بہتر ہے عالم بہتر ہے وزیر بہتر ہے کہ وزیر آزم صدیق بہتر ہے کہ صدیق اکبر میں کسی جگہ پہ لانا چاہتا ہوں عقل سے فیصلہ کیجئے صدیق بہتر ہے صدیق اکبر سامنے کی بات ہے صدیق اکبر صدیق اکبر زیادہ بہتر ہے صدیق کی کم بہلی ہو صدیق اکبر کی زیادہ بہلی ہو قرآن پڑھے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَا اے رسول ابراہیم کا ذکر کرو قرآن میں ہم نے ابراہیم کو صدیق بنایا تھا ہم نے ابراہیم کو صدیق بنایا تو ابراہیم صدیق اب اگر صدیق اکبر تلاش کرنا ہے تو وہ ہو جو ابراہیم سے افضل ہو بہت توجہ وہ ہو جو ابراہیم سے افضل اب ابراہیم سے افضل تو بس ایک ہمیں تو نظر نہیں آیا کوئی ہو تو بتائیے میرے علم مضافے کا سب بنیا بس ایک حضور سرور کائنات یہ شیخ الانبیاء یہ شیخ الانبیاء شجرت الانبیاء وہ سید الانبیاء جتنا فرق شیخ اور سید میں ہیں اتنا ہی فرق ابراہیم اور رسول میں یہ شیخ الانبیاء وہ سید الانبیاء یہ انبیاء کے بزرگ وہ انبیاء کے سردار یہ خلیل وہ حبیب فرق کیا ہے کہ جس سے سمجھئے گا جملے کو خلیل کون حبیب کون کہ جو اس سے محبت کرے وہ خلیل جس سے وہ محبت کرے اب سرور کائنات سے بڑھ کے تو کوئی ہے نہیں ان کے نیچے ہیں اکیلے ایک ابراہیم دیکھیں مسئلہ پھر رکھ جائے گا کہ اگر ابراہیم صدیقل صدیقل اکبر کون ہیں دعائیں دیجئے صاحب افقات اللہ مناصر حسین صاحب قبلہ اللہ مناصر حسین صاحب قبلہ دونوں بزرگواروں کو کروٹ کروٹ جنرل نصیب فرمائے اب قاتل انوار کی پوری ایک جلد اس ایک حدیث کے اوپر ہے کہ من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نو فی فهمه و الى ابراہیم فی خلطه و الى موسیٰ فی حیبته و الى عیسیٰ فی زہده و الى یوسفہ فی جماله و الى محمد فی کماله فلینظر الى وجہ علی کی ابن ابی طالب جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو نو کا فہم دیکھنا ہو ابراہیم کا تقوی دیکھنا ابراہیم خلط دیکھنی ہو موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو ریعیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو یوسف کا جمال دیکھنا ہو محمد کا کمال دیکھنا ہو وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے ایک علی کے چہرے میں تمام انبیاء کی صفات سمجھ کے آگئی ہے تصور کریں جب چہرے میں انبیاء کی صفات ہیں تو خود علی کی صفتیں کتنی ملند ہوگی جب چہرے کے اندر یہ نہیں کہا کہ علی کے اندر صفتیں سی بٹ گئیں علی کی صفتوں میں انبیاء کی صفتیں نہیں ہیں علی کے چہرے میں انبیاء کی صفتیں اب اگر صدیق اکبر تلاش کرنا ہے وہ دیکھئے اب صحیح کتاب کی صحیح روایت صدیق کا ذکر صحیح کتاب میں آیا ابن حجرِ اسقلانی نے جب اس صحیح کتاب کی تشریح کی تو اس تشریح کے اندر لکھا صدیق کسے کہتے ہیں صدیق اسے کہتے ہیں جو نبی ہو یا نبی جیسا ہو جو نبی ہو یا نبی جیسا ہو تب سرورِ کائنات کے بعد تو کوئی ہے نہیں تو نبی تو ہو نہیں سکتا اب اگر تلاش کرنا ہے تو دیکھو کون نبی جیسا ہے اور جیسے کا اطلاق صفت سے ہوتا ہے اور صفت ملک راسخہ کا نام ہے اندر سے ظاہر نہیں ہوتی لہذا اللہ نے تمام انبیاء کی صفات کو علی کے چہرے میں رکھ کے کہہ دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک علی کا چہرہ دیکھ لینا صدیق کو پہچان لینا سلامات بڑے محمد و آلے محمد ایک علی کا چہرہ غور فمائیے گا تو اب بغیر حکم کے عبادت بغیر حکم کے سجدہ پروردگار یہ بغیر حکم کے سجدہ کہ اس لئے قیامت تک واجب اس وقت تک کسی مسلمان کی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی سجدہ لے کے میرے بارگاہ میں نہ آئے اب سواہو تک کس کی قبول ہے قبول نہیں ہے مجھے خوشی ہوئی کل ایک نوجوان نے آگے سوال کیا کہ کیسے معلوم ہو کے قبول ہوئی ہے اگرچہ میں کل مکمل کر چکا تھا اس بات کو لیکن اب اگر بات وضاحت طلب ہے تو بسم اللہ ارض کرنا مناسب بھی ہے میں نے کہا تھا امام شافعی کہہ چکے ہیں سلاوات جب قبول ہے جب سلاوات کے ساتھ میں ہو نماز قبول نماز خود وہ سوختہ قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ سلاوات میں ہو اب سلاوات پڑھ رہے ہیں آپ پھر بھی شک ہے قبول ہوئی کی نہیں ہوئی اب میں اس منزل سے ایک بات اٹھا رہا ہوں اور ایک دعا کے ساتھ ابھی ڈاکٹساہ میرے پاس میں تشریف لائے اور انہیں مجھے بتایا کہ الحمدللہ بہت جلدی تشریف لے جارہا ہے زیارتیں کربلہ مولا کے لئے اور ایک دونی تقریباً باون افراد جا رہے ہیں ماشاءاللہ پروردگار تمام مومنین کو اس مجلس کے طفیل میں یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ سب لوگے انشاءاللہ زیارت کے تشریف لے کے جائیں کسی نہ آگے پوچھا مولا ہم کربلہ کی زیارت کے لئے گئے واپس آ رہے ہیں قبول ہوئی کی نہیں ہوئی پتہ کیسے چلے زیارت مقبول ہے کے نہیں کیسے معلوم ہو اب دیکھیں معصوم کا مزاج یہ نہیں ہو تک کسی ایک جگہ پہ بات کریں معصوم جب بھی بات کرتا ہے وہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے اب بات زیارت کی ہو یا بات نماز کی ہو اپلائی یہاں پر بھی کریں گے آپ کریں اپلائی پوچھنے والا مولا کیسے معلوم ہوگا کہ زیارت قبول ہو گئی انہوں نے کہا دو جہتوں کو دیکھ لینا دو جہتوں کو دیکھنا دو جہت معلوم کونسی جہت کہ ایک جانے سے پہلے کا اخلاق دیکھنا ایک آنے کے بعد کا اخلاق دیکھنا اگر دونوں میں کچھ تبدیلی آ جائے تو سمجھ لینا قبول ہو گئی لیکن اگر نویت وہی پہلے جیسی ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ آپ کہیں گے دیکھیں ممکن ہے کوئی صاحب کہیں قیاس مال فارغ ہے علم وصول کی زبان میں کوئی کہہ سکتا ہے قیاس مال فارغ نہیں قیاس مال فارغ نہیں میں آیت موجود دلیل کے طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز منکرات سے روکتی ہے بری باتوں سے روکتی ہے تو اگر نماز کی قبولیت میں شک ہو جائے کہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو اتنا دیکھئے کہ کیا قرآن کی آیت جو بتا رہی ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ نہیں قرآن نے کہا برائیوں سے روکتی ہے تو اگر نماز پڑھنے سے پہلے برائی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی برائی ہے تو یاد رکھے عادت ہے عبادت نہیں ہے لیکن اگر تبدیلی پیدا ہو جائے پہلے کچھ اور بعد میں کچھ اور اور پھر دیکھئے بات ایک بات اور عرض کر دوں ابھی ساتھ محرم کو ایک جملہ میرے تک مجھ تک مجھا سینڈرینز بہت اچھا اگرچہ ترجمے کی حد تک بڑا مشکل ہے ترجمہ کرنا ڈاکٹر علی شریعتی کا نام مفقر ہی نے بہت سنا ہوگا تیرانی یونسٹری کے اہم درین فرد کا نام ڈاکٹر علی شریعتی بڑی کتابیں لکھیں انہیں جملہ کہا اور یہ جملہ در حقیقت میں ان لوگوں کے لیے جو کم سے کم باون لوگ کربلا جا رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ ایک التجا کے طور پر جملہ ہے سب کو پرمولا توفیق دیں اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی شریعتی جملہ کہا کربلا جانا کمال نہیں ہے کربلا چلے گئے چلے آئے زیارت کو گئے تو چلے آئے کمال نہیں ہے کربلا ہی وہ نہیں ہوتا جو کربلا جا کے چلا آئے کربلا جانے اور آنے کا نام نہیں رفتن برگشتن کا نام نہیں ہے کربلا ہونے کا نام ہے کربلا ہی جانے اور آنے کا نام نہیں کربلا ہی ہونے کا نام ہے ہونے کا کہلنے کہ جانے اور آنے کا نام ہوتا تو شمر بھی کربلا ہی ہے وہ بھی تو گیا تھا عمرہ ساتھ بھی کربلا ہی ہے وہ بھی تو گیا تھا مگر مسئلہ وہاں جانے اور آنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ حسین کے ذریعے سے کتنا آپ نے حاصل کر لیا اس دعا کے ساتھ سفر کیجئے کہ یہاں سے جائیں تو جب وہاں سے پلٹ کے آئیں تو نویت یہ ہو کہ حسینیت ظاہر ہو رہی ہو اور اللہ اس مندل کو رکھ رہے ہیں کہ ہم تمہیں تغیر اس مندل پر رکھنا چاہتے ہیں تبدیلی اس مندل پر رکھنا چاہتے ہیں میں نے گزشتہ بہت سے محلیسوں میں اس بات کو کہا ہے کہ انجماد کا نام اسلام نہیں ہے تحریک کا نام اسلام ہے اللہ نے پیدا کیا تھا آدمی اگر آدمی ہی مر گئے تو کیا کمال ہوا نہیں آدمی سے آگے بڑھو انسان بن جاؤ انسان رہ گئے تو کیا کمال کیا آگے بڑھو مسلمان ہو جاؤ مسلمان رہ گئے تو کیا کمال کیا اگر یہاں پہ رہ گئے آگے بڑھو مومن بن جاؤ مومن رہ گئے تو کیا کمال کیا کم سے کم آٹھوے درجے پہ آؤ آٹھوے درجے پہے تو کیا کمال کیا کم سے کم نوے درجے پہ آؤ دسوے درجے پہ آؤ اور یہیں پہ رکھنے رہ جاؤ ایمان کے بعد نو اور دس درجے کے بعد کلے ایمان بھی بنو تاہر رکھ کا نام اسلام ہے بڑھتے رہنے کا نام اسلام ہے مسلسل کچھ تبدیلی کا نام اسلام ہے یہی وجہ ہے کہ خود زیارات کے حوارے جو احادیث موجود ہیں وہ جملے بہت سخت ترین جملے ہیں بہت سے لوگ تو یہ جملے کہتے ہیں کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے منذارنی فقد زار اللہ جس نے میری زیارت کی اس نے گویا اللہ کی زیارت کی ومنذار اللہ وجبت لہو الجنہ اور جس نے اللہ کی زیارت کر لی اس پہ جنت واجب ہو گئی وجوب جنت تو اگر سفر ہی کی بنیات پہ جنت واجب ہوتی تو پھر معاف کیجئے گا پھر تو ہر کوئی سفر کرتا کتنا آسان جس کے پاس پیسے ہیں تشریف لے گئے تشریف لے آئے کمال وہ نہیں کمال یہ ہے کہ عمل کی بنیات پہ اتنا ظہور ہو جائے دین یہی چاہتا ہے زبان تک نہیں عمل کی منزلوں پہ کتنے آپ آگئے ہیں عمل بغیر حکم کے عمل سجدہ ایسے ہو بغیر اسی خوف کے بغیر کسی شوق کے عبادت کی اہلیت و صلاحیت دیکھی تو سجدہ کیا کرمالہ یہی تو ثابت کرتی ہے کوئی ہے جو اس منزل پہ آسکے کوئی ہے جو بتا سکے نہیں کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ جیسا جہاد جیسا عمل جیسی عبادت جیسا سجدہ کربلا میں دکھائی ہے تک کہیں نظر بھی نہیں آتا کسی کے گھر میں ایک موت ہو جائے سجدے بھول جاتا ہے انسان نمازیں فراموش ہو جاتی ہیں مسجدوں کی طرف روخ نہیں کرتا اور اگر وہ موت درد ناک ہو تو جانے کتنے ایسے ہیں ذہن ماؤف ہو جاتا ہے اگر کسی نے بھولے سے کہہ دیا بھائی اللہ نے امتحان لیا ہے چلا کے کہتا کیوں اس پوری کائنات میں اللہ کی امتحان کے لیے نہیں بچ رہا تھا میرا امتحان دیکھا ہے ہم نے گرمیوں کے دن لائٹ آ رہی ہے سب لوگ گھر کے اندر سو رہے پتہ نہیں کیا سو جی وہ اٹھے کہ مجھے یہاں نہیں سونا مجھے بھاہر سونا ہے اور چار بھائی اٹھا کے سہن میں بشا لی سو گئے رات کو اللہ نے تھوڑی زمین ہلا دی زلزل آیا پوری لینڈر بیٹھ گیا یہ گھر سے گیارہ جنازے نکلے جو اکیلے چکے وہ بہار تھے وہی زندہ رہ گئے ملاقات گجرات میں بڑھودہ میں ہوئی میرے گھر سے گیارہ جنازے ایک ساتھ میں ماؤنا نکلے میں بھائی صبر کیجئے اللہ نے امتحان اور لڑکے مجھے کہا کیوں وہ پوری کائنات میں امتحان کے لیے میں ہی رہ گئے تھا اللہ کو میرے امتحان کوئی ایک دو تو چھوڑ دیتا اللہ میہ تین چار مار دیتا دماغ ہی ختم ہو گیا وہ اس جہد سے سوچنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی سوچیں اگر کسی گھر سے گیارہ نکلنے جنازے تو یہ جنازہ دیکھ کے ذہن کی نویت ہوتی ہے جس گھر سے ایک ساتھ بہتتا جنازے نکل رہے ہیں اور اتنی دردناک موت کوئی تصور کر نہیں سکتا جیسی دردناک کربالہ کے میدان میں جملہ آج بھی موجود ہے آپ سنتے تھے رو بیٹھتے ہیں انا قطین العبارہ اسی جملے کا ترجمہ مولا حسین علیہ السلام میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے قتل کیا ہے رولا رولا کے قتیل العبارہ جسے رولا رولا کے مارا گیا جسے رولا رولا کے قتل کیا گیا لا يذکرونی مؤمنون الا وقد بکا کوئی مومن میرا ذکر کر نہیں زکتا مگر یہ کہ وہ ہمیشہ روئے گا کتنے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے نام حسین سامنے آیا آنکھوں سا سو بہنے لگے کیوں اس لیے کہ اتنی شدت کی موت ایسی دردناک موت اور اب میں کیا کروں مطالب اس سؤول محمد ابن تلہی شعفی کی لکھی ہوئی کتاب جملے موجود ہیں بہتر جنازے پڑھیں خیموں میں آگ لگ چکی ماں اور بینوں اور فپیوں کے سر سے چادر چھن چکی سہمے ہوئے بچے اور ان سب کے باوجود شامِ غریمہ سے لے کر گیارہ محرم کی صبحوں تک امامِ سجاد ایک سجدے میں سر رکھے ہوئے لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا متزدیقا سجد تو لکا یا رب تعبد ورقا کوئی ہے جو سجد سجاد کے مقاملے پہ آ سکے ایک موت کے بعد تو سجدہ بھول جاتا ہے انسان پوری رات ایک سجدے میں بسر کی ہے سید سجاد میں آئیے دیکھئے کوئی ہے اس مندل کے اوپر بس عزیزو آج چودہ محرم گزر رہی ہے میں نے ایک عرض کیا تھا بارہ محرم کو یہ کوفے میں دخول ہوا اہلِ حرم کا اٹھارہ محرم تک کوفے میں رہیں چھے دن تک لگاتار کوفے کے اندر اور کوفے کی مصیبتیں ایک روایہ شہدادی زینب سے حوالے سے نقل کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی گریہ کے لئے کافی ہے آپ آمادہ ہیں تاریخ کہتی ہے کہ شہدادی زینب ایک ناقب اسوار اس میں کوئی محمل نہیں ہے پردے کا کوئی احتمام نہیں ہے اور نویت یہ ہے کہ پسے گردن ہاتھ بندے ہوئے چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے اور گود میں چار برس کی حسین کی امانت سکینہ بیٹھی ہوئی ہے شہدادی کہتی ہے میری سکینہ نے میں دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا کچھ کہنا چاہا کہتے کہتے ٹھہر گئی میں نے کہا بیٹھی سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے کہ نہیں پوپی اممہ کچھ نہیں کہ نہیں بتاؤ بیٹا کوئی خواہش نہیں پوپی اممہ کچھ نہیں بتاؤ بیٹا کیا خواہش ہے سر جکا کہ پوپی اممہ جب بھی کچھ چاہا ہے شمر نے تمہچے مارے میں دیکھ رہی تھی کہیں اطراف میں شمر تو نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو میں کچھ کہوں اور شمر تمہچے مارے نہیں بیٹا کہو شمر آس پاس میں نہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو اب میں نہیں جانتا اس جملے کو کیسے لیں گے آپ جیسے ہی کہا بیٹی کہو سکینہ تڑا کے کہا خوپی اممہ الاتش 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 خوپی اممہ پیاس مارے ڈالتی ہے پیاس لگ رہی ہے روایت میں آیا کہ ایک مرتبہ خوششدادی فرما رہی ہے بازارِ کوفہ میں جب سکینہ نے مجھ سے پانی مانگا تو چھت میں بیٹھی ہوئی تماشائیوں میں سے ایک عورت نے دیکھ لیا سنا جملے کو اور اپنی کنیز یا اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جہاں دھوڑ کے جائے کوزہِ آب لے کے چلی جا اس بی بی کو کوزہِ آب دے تاکہ اس بچی کو پلائے اوپر سے وہ بیٹی یا کنیز اتری اور کوزہِ آب لے کے پہنچی شہدادی زینب کو پانی دیا شہدادی نے ایک مرتبہ اوپر کو دیکھا بی بی تیرا شکریہ کہ تُو نے اس غربت میں میری بچی کی پیاس کو دور کرنے کا سامان فرام کیا لو بی بی بچی کو پانی پلاؤ بے ایک مرتبہ شہدادی زینب نے سکینہ کو کوزہِ آب دیا لو بیٹی پانی پیو سکینہ چاہتی ہے کہ پانی پیئے کہ اوپر سے آواز آئی بی بی جب تیرے بچی پانی پی لے میرے حکمتین دعائیں کرا دینا شہدادی نے سکینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا بیٹی ابھی پانی نہ پینا پہلے اس کے حق میں تین دعائیں کر دو اوپر سے آواز آئی نہیں بی بی جب تک یہ بچی پانی نہیں پیے گی کوئی دعا نہیں تڑپ کے جملہ کا ہم کسی کا احسان نہیں رکھ دے اوپر بیٹی محظم انہیں جملہ سنا اللہ اللہ یہ جملہ سوائے آل محمد کے کوئی نہیں کہہ سکے مگر نجانے کیا وجہ ہے دل کو ڈھارا سوئی نہیں نہیں ناممکن ہے جس خانوادے میں ابباز جیسا بہادر ہو اس کی عورتیں اس شکل میں یہاں ہو یہ نہیں ہو سکتا نہیں بی بی پانی پی لو نہیں ممکن نہیں ہے پہلے دعائیں بتاؤ اچھا اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں بتا رہی ہوں پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم روایت کے دشاہ میں غریبہ کا جلا ہوا دامن سکینہ نے اٹھایا اے میرے بروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہوں سب نے آمین کہا بی بی تری دوسری دعا کیا ہے کہ دوسری دعا یہ میرا شوہر پردیس میں ہے وہ صحیح سلامت واپس آ جائے شہدادی نے ہاتھ اٹھائے پروردگار تجھے ہماری غریبت کا واسطہ جیسے ہم پردیس میں ویران ہوئے ہیں میرا بابا قتل ہوا ہے اس کا شوہر صحیح سلامت واپس آ جائے بی بی تری تیسری دعا کیا ہے اب جملہ سنیں گے آپ تیسری دعا کہتیسری دعا یہ اللہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو غربت میں مدینہ کا نام بی بی مدینہ جا کے کیا کرو گی کہ مدینہ میں ایک شہزادہ رہتا ہے ایک شہزادی رہتی ہے کہ شہزادے کا نام کیا ہے کہ شہزادے کا نام حسین عجر و قبل اللہ بڑا دل بھرایا اے بی بی تری شہزادی کا نام کیا ہے اوپر سے آواز آئی بیٹی واپس آ جا میری شہزادی کا نام ایسا نہیں جو بھرے بازار میں لیا جا سکے زینب سے برداشت نہ ہوا جا آپ کے کہا بی بی اگر اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لوگی ارے کیوں نہ پہچانوں گی گہوارا چمباری کی ہے مسلسل جاروب کشی کی ہے گھر میں خدمتیں انجام دی ہیں مسلسل کمیزی میں رہی ہوں بس زینب سے برداشت نہ ہوا بھے ایک مرتبہ چہرے سے بانوں کو ہٹایا اے ام حبیبہ زینب تیرے ساملے گھڑی ہے روایت کہتی ہے بہو پر سے ایک ہی سوال ہوا شہزادی اگر تم میری شہزادی ہو اگر تم زینب ہو تو بتاؤ اب باز کہاں چلے گئے اے بی بی وہ گھوڑے کی گردان وہ میرے شیر کا ساتھ اے بی بی کربلا میں بھرا گھر نٹ گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَغْوَيَبُنِ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ وَالَمِينَ الٰہِ اِن بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدْعِ فِيهَا يَا اللَّهِ پروردگار اس محسر سے بات قبول فرماؤ زندگی دیت محبت اہلِ بیت کے ساتھ موت دے تو محبت اہلِ بیت کے ساتھ پروردگار سیعتِ محمد و آلِ محمد پچلنے کی توفیق میں رحمت فرماؤ پروردگار دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق میں رحمت فرماؤ پروردگار تجواستہ محمد و آلِ محمد کا جو مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعاں ہیں ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں خالی نہ پلٹا ان کے برکتِ رحمتِ نازل فرماؤ پرچمِ اسلام کو بلندین آئے فرماؤ پرچمِ کفرِ نفاق کو سرنبو فرماؤ جو بے اولاد ہیں ان کو اولادِ صالح ہیں میں رحمت فرماؤ جن کا اولاد دین کو نیک سیعت کی توفیق میں رحمت فرماؤ پروردگار تجواستہ محمد و آلِ محمد کا ہم سب پر اشارحال تیری بارگاہ میں دست بدعاں ہیں علماءِ عاملین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائد اعتباتِ مقدسات کی حفاظت فرماؤ تمام مومنین کو زیارتِ کربلا زیارتِ شام زیارتِ عراق اور پروردگار زیارتِ مدینہِ منورہ سے سرفراز فرماؤ پروردگار تجواستہ محمد و آلِ محمد کا اس زمانے کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ تعجیل فرماؤ تعجیل فرماؤ پر ہم سب کو امام کے آوان انسار میں شمار فرماؤ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِلْ عَلِيمِ وَرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الْرَاحْمِينَ مَا تَلْحُسَنِ